گوڈ مارنک فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ بلکل اچھے ہوں گے ویرات کولی کو لے کر کے ایک بڑی اپ ڈیڈڈ انفرمیشن آ رہی ہے بہت سارے لوگ کے من میں یہ سوال بھی تھا بہت سارے لوگ تو لگاتار کوشن پوچھ بھی رہے تھے اور ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کر کے یہ سوال کر رہے تھے کہ بھائی ان کا تو بلہ چل نہیں رہا ہے اب اشیق بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ ویرات کولی جو روڈ کی طرح شتک پر شتک لگائیں گے ابھی دس ٹیسٹ میچز میں چار شتک تو منیمم لگائیں گے ان تمام لوگ کو بتا دو کہ بھائی ابھی ماتر ایک ٹیسٹ میچ ہوا ہے اور ایک ٹیسٹ میچ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ابھیسی بات ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس سے کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں ابھی نو ٹیسٹ میچ باقی ہے بھارتی ٹیم کے دوسری بات یہ ہے کہ ویرات کولی کو لے کر کے جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے اسے سن کر کے آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ بارہ سالوں کے بعد ویرات کولی دوبارہ اس ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے نصر آئیں گے کونسی ٹیم ہے کونسے ٹورنمنٹ میں کھیلیں گے ویرات کولی اور اس کے کیا معنی ہے کیا فائدہ ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ دماؤں دوستوں سے ریکوست ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا اگر آپ ویرات کولی کے فینس ہیں اگر آپ روحید شرما کے فینس ہیں اگر آپ انڈین کرکٹ ٹیم کے فینس ہیں تو سپورٹس ٹاک چینل ہمیشہ آپ کے لیے اپ ڈیٹڈ انفرمیشن لے کر کے آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور کہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو بھائی ڈی ڈی سی اے یعنی ki ڈی لی ڈسٹریٹ ٹھیکٹ ایسسوسیےشن ڈی ڈی سی اے نے اپنے ایک رنجی ٹروفی ٹیم کا اناؤنسمنٹ کیا ہے اوبیسی بات ہے پرو بیبلز کا اناؤنسمنٹ کیا ہے حالانکہ پرو بیبلز میں تو 84 کھلاڑیوں کا نام ہے لیکن سب سے پہلے ویرات کولی کا نام ہے ڈیلی کے لیے ویرات کولی دوہزار چوبیس پچیس میں رنجی ٹروفی میچ کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور یہ پوسیبلیٹی ہے کیونکہ ویرات کولی ٹیسٹ میچز میں آسٹریلیا کے لیے بھی پرپریشن وہ کریں گے and 11 اکٹوبر سے رنجی ٹروفی سیزن کی شروعات ہو رہی ہے حالانکہ ویرات کولی میچ کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے اس کو لے کر کے کئی سارے لوگوں کے مند میں ڈاؤٹ ہے لیکن ان کا نام کم سے کم رنجی ٹروفی ٹیم میں رکھا گیا ہے ڈیلی کی طرف سے and obvious ہی بات ہے آخری دفعہ ویرات کولی جب رنجی ٹروفی کا میچ انہوں نے کھیلا تھا وہ اتر پردیش کے خلاپ میں کھیلا تھا 2012 میں یعنی 12 سالوں کے بعد ویرات کولی کی واپسی ہوگی اگر وہ رنجی ٹروفی کا میچ کھیلتے ہیں اور سمببتہ کچھ میچ کھیل سکتے ہیں ویرات کولی کیونکہ ٹی ٹوینٹی فار میں ٹب ویرات کولی کھیلتے نہیں ہیں سنیاس لے لیا انہوں نے بھارتیہ ٹیم کو جو آخری ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے وہ ہے آپ کا پانچ نومبر کو ختم ہو جائے گا ایک نومبر سے پانچ نومبر کے بیچ میں آخری ٹیسٹ میچ ہے نیوزلینڈ کے خلاپ میں اس کے بعد 22 نومبر سے آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ ہے اور اس بیچ میں ٹیم انڈیا ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے کے لیے ساؤت ایفریک آ جائے گی جو کہ ویرات کولی اب کھیلتے نہیں ہیں ویرات کولی فری رہیں گے تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ اگر اس شیڈیول کٹ سمیں میچ ہوا رنجی ٹروفی کا تو ویرات کولی یقیناً ایک یا دو میچ کھیلتے ہوئے آپ کو رنجی ٹروفی میں دیکھ جائیں گے اور یہ ڈومنسٹک کرکٹ کے لیے بہت اچھی بات ہے جیسے ہی لوگ کو پتا چلے گا کہ ویرات کولی رنجی ٹروفی میچ کھیل رہے ہیں یا روہد شرما رنجی ٹروفی کا میچ کھیلتے ہیں روہد شرما تو پھر بھی کھیلتے رہتے ہیں ممبئی کے لیے تو لوگ عمر کر کے آئیں گے سٹیڈیم میں آئیں گے میچ دیکھنے کے لیے ویرات کولی کو دیکھنے کے لیے روہد شرما کو دیکھنے کے لیے لیکن ویرات کولی کا نام ہے ڈیلی کی ٹیم میں اس بات کو لے کر کے مجھے خوشی ہے کیونکہ ویرات کولی خود بھی بہت سیریس ہیں کس طریقے سے ان کا فارم واپس آئے اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں بہت زیادہ concern ہوں نہیں کیونکہ ویرات کولی جیسے talented بلے باز ویرات کولی جیسے exceptional بلے باز یا روہد شرما جیسے کھلاریوں کا ایسا نہیں ہوتا کہ فارم جو ہے وہ چار سال کے لیے گائب ہو گیا ٹھیک ہے وہ up and down چلتا رہتا ہے run آئیں گے 100% run آئیں گے یہ sports talk آپ سے وعدہ کرتا ہے and وہ بھی کوشش کر ہی رہے ہیں تو کوشش کو بھی کم سے کم ہمیں salute کرنا چاہیے سلام ٹھوکنا چاہیے محنت تو کری رہے ہیں تو run جی ٹروفی matches بھی کھیلیں گے اور اس سے زیادہ کوئی کھلاری کیا کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے کم سے کم لوگ کو ویرات کولی جو ہے وہ گھرے لوک رکیٹ میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے لوگ جائیں گے سٹیڈیم میں match کھیلنے کے لیے ڈلی کے لیے انہوں نے 2006 میں debut کیا تھا تامل نادو کے خلاب میں رنجی ٹروفی match میں 2012 میں آخری اپنا رنجی ٹروفی match کھیلا اور 2024 میں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ رنجی ٹروفی کا match ویرات کولی کھیلتے ہوئے دیکھیں تو کیسی لگی خبر آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گا اس تو ضرور کر لیجئے گا